پہلی بات تو یہ ہمارے بعض لوگ کے ذہنوں میں سادہ دل لوگ وہ سمجھتے ہیں کہ پوری دنیا میں ایک ہی دفعہ آ جانے چاہیے یہ کوئی علاقائی خلافت تو نہیں ہو سکتی خلافت تو عالمی ہوتی ہے ان سے میں کہتا ہوں عالمی خلافت کب تھی جناب یہ تو نہ خلافت راشدہ میں عالمی تھی کیا ہندوستان شامل تھا اس میں کیا چین شامل تھا کیا یورپ شامل تھا اور سب سے بڑی بات یہ اگر ایک دم پوری دنیا پر خلافت قائم ہو سکتی تو حضور کے دستے مبارک سے ہوتی لیکن نہیں ہوئی نتیجہ کیا نکلا ایک ملک میں حضور نے قائم کر دی جزیرہ نمائے عرب یہاں خلافت قائم ہو گئی حضور خلیفہ ہیں اب وہ نقطہ کون سا ہوگا نقطہ آغاز کون سا ہوگا اس میں پہلی بات تو میں نے کہا ہے جو شک کرے گا اس کا پھر ایمان مشکوک ہے ہوگا لازمہ ہوگا گلوبل ہوگا پوری دنیا میں ہوگا کہاں سے شروع ہوگا اس میں آپ اختلاف کر سکتے ہیں لیکن مجھے تو دو حدیثیں تو ملی ہیں جن سے یہ اندازہ ہوتا ہے کہ یہ اس مشرقی خطے سے ہوگا عرب کے مشرق کی جانب کسی ملک سے ہوگا کسی خطے سے ہوگا وہ حدیثیں میں اب آپ پڑھ لیے پہلے پھر میں کہہ رہا ہوں یہ خزانہ ہے جو ہم نے آپ کی خدمت میں پیش کیا ہے کاش کہ آپ اس کی قدر کر سکیں یہ حدیثیں آپ کو اذبر ہو جائیں یاد ہو جائیں لوح قلب پر نقش ہو جائیں ہندوستان اور خراسان یعنی موجودہ افغانستان کا ذکر ابن ماجہ کی نوایت ہے عن عبداللہ ابن الحارس رضی اللہ تعالی عنہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یخرجو ناس من المشرقے یوتیون للمہدی یعنی سلطانہ یعنی سلطانہ دونوں طرح سے پڑھ سکتے ہیں حضرت عبداللہ ابن حارس فرماتے ہیں رضی اللہ تعالی عنہ کہ حضور نے اشارت فرمایا مشرق کی طرف سے وہ فوجیں نکلیں گی لوگ آئیں گے جو عرب میں مہدی کی حکومت قائم کریں گے یہ مہدی کون ہوں گے اس کا ذکر میں ذرہ باد میں کروں گا لیکن نوٹ کر لیجئے کہ مہدی سے پہلے لازماً کسی مشرقی علاقے کے اندر وہ نظام قائم ہو چکے گا تب وہاں سے فوجیں آئیں گی یہ مشرق کون سا ہے عرب کے مشرق میں آپ سے لیے ایران بھی آ جائے گا افغانستان بھی ہے پاکستان بھی ہے اور اگر اسے اور توسیر ہے تو ہندوستان بھی ہے یہ ہے عرب کا مشرق اس سے فوجیں جائیں گی اس کا چاہ مطلب ہے کہ اس میں سے کسی جگہ پر ندام خلافت پہلے قائم ہو جائے گا تاکہ وہاں سے فوجیں جائیں گی جو جزیرہ نمائ عرب میں حضرت مہدی کی حکومت کو قائم کریں گی آپ دوسری حدیث سنیے یہ سنن ابن ماجہ کی حدیث تھی جو میں نے آپ کو سنائی آپ نے پڑھیں دوسری یہ ترمزی شریف کی روایت ہے کالا 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 رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ خروجو من خوراسانا رایات اسود لا يردوها شئین حتی تن سبب ایلیا خوراسان کے علاقے سے سیاہ جھنڈے لے کر فوجیں آئیں گی ان کا رخ کوئی موڑ نہیں سکے گا ان کو پیچھے پھیر نہیں سکیں گے کوئی بھی یہاں تک کہ وہ یروشلم میں جا کر جھنڈے نصب کر دیں گے ایلیا حضور کے زمانے میں یروشلم کو کہتے تھے یہ یروشلم تھا جب حضرت سلیمان کی حکومت تھی اور یہاں پر معبد سلیمانی حیکل سلیمانی قائم ہوا پھر یہ یروشلم ہی رہا ہے تاریخ میں یہاں تک کہ سن ستر عیسوی میں جب ٹائٹس رومی جنرل نے اس کو گرایا ختم کیا سیکنڈ ٹیمپل گرا دیا اور یہاں سے یہودیوں کو کہا دگل جاؤ یہاں سے کوئی یہودی باقی نہیں رہا تب بلکل تہم بالا برباد کر دیا اس کے کوئی دیڑھ سو سال بعد ہیڈریان رومن ایمپرر ہیڈریان اس نے پھر دوبارہ آباد کیا اس شہر کو دیڑھ سو سال تک یہ بلکل بنجر اور بلکل غیر آباد پڑھا تھا اب ہیڈریان نے جب آباد کیا تو اس کا نام ایلی آ رکھا اب یروشنم نام نہیں تھا تو حضور کے زمانے میں پھر اس کا نام ایلی آ دا اور اب اس سے کیا معلوم ہو رہا ہے کہ یہ یروشنم مسلمانوں کے قبضے سے اس وقت نکلا ہوا ہوگا یہ ایک دفعہ پہلے نکلا تھا سن دس سو ننانوے عیسوی میں مسلمانوں کے ہاتھ سے نکلا کروسیڈرز عیسائیوں نے آ کر اس کو قبضے میں کیا لاکھوں مسلمانوں کو مارا قطع کیا اس کو گیارہ سو ستاسی عیسوی میں واپس لیا ہے کس نے لیا ہے سلاہ الدین ایوبی کرد عرب کھوکلے ہو چکے تھے عربوں نے کھویا واپس میں لے سکے بہت حکومت کر چکے تھے چار پانچ سو برس کی حکومت کر کے اور ان کے عیش اور ان کے آرام اب ان میں جان نہیں تھی کہ وہ واپس لے سکے واپس لینے والا گرم کرد خون تھا سلاہ الدین ایوبی تو گویا کہ اب آپ سمجھ یہ ہے کہ اٹھاسی برس تک عیسائیوں کا قبضہ رہا یروشلم پر اب انیس سو سٹھ سٹھ میں یہودیوں نے قبضہ کیا ہے اور اب اٹھاسی برس تو ہو گئے ہیں اٹھاسی نہیں تو اٹھاسی برس تو ہو گئے ہیں لیکن وہ دور آئے گا کہ اب پھر لیں گے لینے والے عرب بھی نہیں ہوں گے خوراسان کے علاقے سے فوجیں آئیں گے یہ خوراسان کیا تھا ایلیا تو میں نے آپ کو بتا دیا یروشلم کا نام ہے خوراسان اس زمانے میں ایک بہت بڑے ملک کو کہتے تھے کچھ حصہ پاکستان کا بھی اس میں شامل ہے کچھ حصہ ایران کا بھی ہے ایران کے اس حصے کو اب بھی خوراسان کہتے ہیں وہ ایک صوبہ ہے خوراسان ایک صوبہ ہے ایران کا چھوٹا سا پاکستان میں خاص طور پر یہ جو علاقہ مالا کند ایجنسی کہلاتی ہے اس سے اوپر جتنا علاقہ ہے اور یہ جو واخان کی ایک پٹی آتی ہے اوپر واخان افغانستان کی ایک پٹی سی دم سی چلی آتی ہے جو جا کر چائنہ کی سند سے مل جاتی ہے یہاں سے لے کے یہاں تک یہ جو نالا کند کا وہ درہ ہے اور پہاڑ ہے یہ بھی خوراسان کا حصہ ہے باقی تقریباً ٹو تھرڈ اف افغانستان شہودرن حصہ نہیں ہے خوراسان کا حصہ یہ سیستان کہلاتا تھا یہ خوراسان نہیں ہے لیکن یہ کہ اوپر کا ٹو تھرڈ اف افغانستان اور اس کے ساتھ یہ جو عرب جو اب یہ ترک ممالک آزاد ہوئے ہیں سوویٹ یورین کے سولیشن کے ساتھ یہ سارا علاقہ کہلاتا ہے خوراسان بذرگ دی گریٹ خوراسان ایک مرتبہ ایک یہاں کا جو کونسلیٹ ایران کا وہ آئے تھے میرے پاس ان کے اہم آدمی ان سے میں نے پوچھا خوراسان تو پہلے تو ان کا خوراسان ہمارا ایک سوہ آئے میں نے کہا نہیں مجھے خوراسان اوہ خوراسان بذرگ وہ جو آپ دی گریٹر خوراسان کی بات کر رہے ہیں وہ یہ تھا پھر میں نے اور دریوں سے بھی تحقیق کی پہلے خیال تھا کہ پورا افغانستان اس میں شابل ہے لیکن اب معلوم ہوا کہ نہیں یہ جنوبی حصہ ہے یہ سیستان کہلاتا تھا کچھ بلوچستان کا حصہ اس میں شامل تھا اور کچھ یہ جنوبی حصہ افغانستان کا یہاں سے فوجیں جائیں گی اور یہ فوجیں جا کر خوراسان سے چل کر ایلیا پہنچیں گی یروشلم پہنچیں گی اور اپنے جھنڈے گاٹ